خوش آمدید ناظرین ای ٹی وی بھارت کی اردو نشریات میں آپ کا خیر مقدم ہے اس وقت ہم موجود ہیں درحل کمت دیلی کے اس مزار پر جنہوں نے بھارت میں تعلیم کی بنیاد رکھی بیسکلی ہم کہیں تو پہلے وزیر تعلیم تھے مولانا عبو القلام آزاد اور انہی کے مزار پر آج ہم موجود ہیں ایک سو چوتیس وی یو میں پیدائش کا موقع ہے اس موقع پر بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ آیا کرتے تھے بڑی سیاسی رہنما یہاں پر موجود ہوا کرتے تھے اور خراجی عقیدت پیش کیا کرتے تھے لیکن اس بار یہ پوری طرح سے خالی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی یہاں پر نہیں آیا ہے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں مولانا عبو القلام آزاد فاؤنڈیشن کے صدر عمران صاحب سر آپ سے جاننا چاہیں گے کیا ہوا کیوں سب کو بھلا دیا گیا اس طرح سے یہاں پر دیکھیں سب کو بھلانے کا تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں مگر میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے کچھ سالوں میں مولانا آزاد کو کہیں نہ کہیں بھلایا جا رہا ہے جس طرح سے ہم دیکھی کی جا رہی ہے ہم ایک لمبے سمجھ سے دیکھتے آئے ہیں اور سرکاروں کے سمجھ میں کہ راشترپتی کی اور سے شردھانجلی دی جاتی تھی پردھان منتری کی اور سے شردھانجلی دی جاتی تھی اپراشترپتی گورنرز کی اور سے دی جاتی تھی پرانتو اس بار تو کچھ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے آپ دیکھئے پورا گارڈن کیسے پڑا ہوا ہے یہاں پر کوئی ویوستہ نہیں ہے آئی سی سی آر سے کچھ لوگ آئے ہیں اس کے علاوہ کوئی یہاں پر نہیں ہے اور یہ دربھاگ ہے پہلے دیکھا ہے کہ یہاں پر قرآن خانی بھی کرائی جاتی تھی اور جس تہاں سے کانگریس کے ساتھ ساتھ بی جی بی کے بھی کچھ رہنوما آیا کرتے تھے اور جو لوگ ملانا ابو القلام ازاد کے پوتے اور پرپوتے کا کہتے ہیں کہ ہم ان کے پرپوتے ہیں وہ لوگ یہاں پر آیا کرتے تھے اس بار وہ لوگ بھی نہیں آئے جی میں نے کہا کہ یہ دربھاگے پونھ ہے اور آپ نے کہا قرآن خانی ہوتی تھی جی ہاں بلکل شردھانجلی سبا ہوا کرتی تھی جس میں قرآن کا پارٹ بھی ہوا کرتا تھا اور ستہ پکش اور نیتاگر یہاں پر آیا کرتے تھے اور مولانا آزاد سے جڑے ہوئے لوگ جو ان کو کہیں نہ کہیں اپنے جوڑ کر دکھاتے تھے یا دکھاتے ہیں کہ وہ ان کے پریوار کا ایک ابھن انگ ہے وہ لوگ بھی آج نادارت ہیں کہیں نہ کہیں جو ایک کچھ وشیش لوگ چاہتے ہیں کہ اس چیز کا اس کو مٹا دیا جائے ہو سکتا ہے سمبھوتا وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں کیا ریزن آپ کو لگتا ہے کیونکہ ابھی حال ہی میں جب کانگریس کے نو منتخب صدر یہاں پر آئے تھے تب یہ امید جاگی تھی کہ شاید اور لوگ بھی یہاں پر آئے لیکن اس سے بلکل اولٹ یہاں پر دیکھنے کو ملا ہمیں بھی امید یہی تھی کہ یہاں پر کچھ لوگ ہوں گے موجود جو لوگ یہاں پر ان کو خراجی عقیدت پیش کرنے آئے ہوں گے دیکھئے یہ انیشیٹیو لیا تھا کانگریس کی جو آنے کی پرتھا تھی اس کو دوبارہ سے جو جیوید کیا وہ کانگریس کے جو نئے راجہ سبہ سانسدھ ہیں امران پرتابگڑی جی انہوں نے شروع کیا اور کہیں نہ کہیں اسی کڑی میں سے نکر کر کھڑگے صاحب کا یہاں تک پہنچنا اسی کڑی میں سے ایک کڑی تھی پرانتو دربھاگے پور ہے کہ نہ ہی تو ابھی تک کسی بھی پولٹیکل پارٹی سے کوئی یہاں پر نہیں آیا ہے حالانکہ جو ستہ میں اسی حسن پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ راشتری شکشہ دیوز ہے آج مولانا کی یوم پیدائش کو راشتری شکشہ دیوز کے روپ میں منایا جاتا ہے اور جس ویقتی کے نام سے راشتری شکشہ دیوز جڑا ہوا ہے میں یہاں پر آپ کو بتا دوں آپ کے درشکوں کو بتا دوں اور سموچے دیش کو بتا دوں کہ مولانا آزاد وہ شخصیت ہیں جنہوں نے بھارت کو آزاد کرنے سے پہلے ایک بڑا یوگدان دیا ہے ورش چو سو تندرتہ سینانی ہے پرثم شکشہ منتری ہیں اور شکشہ نیتی نرماتا ہے آئی سی سی آر یو جی سی آئی آئی ایم آئی آئی ٹی بھارتہ نرتقلہ پریشت بھارتہ کلہ اکیڈمی یہ سب اتیادی مولانا آزاد کی دین ہیں دیش کو ایک ایسا ویک تھی جس نے اس سمیں بیٹھ کر آئی آئی ٹی اور آئی ایم بنا دیا دیش کے لیے آج اس کی جہنتی کے اوپر دیکھیں کیا حال ہے کہ نہ تو ستہ پکش نہ وپکش اور نہ ہی دلی سرکار یہاں پہ کوئی نہیں ہے مزار کی بات تو ہم بعد میں کریں گے کیا اسکولوں میں بھی یہی حال ہے کیا اسکولوں سے بھی بلکل مولانا آبوالکلام آزاد کو بلکل بھولا دیا گیا ہے یا وہاں پر کچھ پرگرام ہوتے ہیں یہاں آس پاس کے علاقوں میں آپ نے بہت ہی ایک اچھا پرشن پوچھ لیا یا میں کہوں گمبھیر پرشن پوچھ لیا دیکھئے میں ایک سماجی کارے کرتا کے روپ میں ویبھن اسکولوں میں جاتا ہوں اور میں نے کئی بار دلی کی سرکار کو اوگت کر آیا ہے مانینی اوپ مکھے منتری منی سسودیا صاحب کو بھی کہا ہے کہ جب ہم ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر کو لے کے کارکرم کرتے ہیں ان کی جینتی مناتے ہیں یا ان کو لے کر چلتے ہیں ان کے فوٹو ہم اپنے سکول میں لگاتے ہیں بھگا سنگھ کے فوٹو لگاتے ہیں تو جس شکشہ کے مندر جس کو آپ ویدھالے بولتے ہیں اس ویدھالے میں اس ویکتی ویشیس جس نے دیش کے اندر شکشہ کی نیو رکھی ہے اور دھرتی سے اٹھا کر آکاش گنگہ تک اس نیو کو لے گئے ہیں ان کا چٹر کیوں نہیں ہے کسی ویدھالے کے اندر میں نے آز تک شکشہ دیوس کے اوپر راشتر شکشہ دیوس کے اوپر کوئی کارکرم ہوتے نہیں دیکھا حد تو یہ ہے کہ آپ سکولوں میں جائیے دیش کے ویدھالوں میں جائیے کالیجز میں جائیے آپ کو مولانا آزاد کا چطر نہیں ملے گا ان کی پرتیمہ نہیں ملے گی مجھے لگتا ہے یہ بہت زیادہ دربھاگ کے پونھ ہے جب آپ ایک چھوٹے چھوٹے کارے کرتاؤں کو لے کر کارے کرم کر سکتے ہیں تو دیش کے اتنے بڑے نیتا کو لے کر آپ کیسے بھول سکتے ہیں جب آپ شکشہ کی بات کرتے ہیں آپ سموچے دیش میں ششہ کے نام پر چناؤں لڑتے ہیں تو آپ شکشہ نیتی نرماتا کو کیسے بھول سکتے ہیں مانینی نریندر موڈی جی ہمارے پردھان منتری آسین سنگھاسن پر ویراج مان ہے میرے پردھان منتری کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے پردھان منتری کے اس بھارت دیش کا شکشہ منتری شکشہ نیتی نرماتا کون ہے میں تو آپ کے مادھیم سے گوہار لگاؤں گا اپنے پردھان منتری نریندر موڈی جی سے کہ آدھرن نہیں ہے مانینی ہے اس اور اپنا دھیان آ کر شک کرے یہ بہت بہمول ہے ہماری دھروہر ہے جس کو ہم ملا رہے ہیں بہت بہت شکر بات کرنے کے لیے تو یہ تھے عمران خان جن کا صاف کہنا تھا کہ دلی سرکار سے لے کر مرکزی حکومت تک تمام اس کے ذمہ دار ہیں جنہیں یہاں پر جو مولانا ابو کلام عزاد کو مکمل طور پر بھولا چکے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ آئندہ آئندہ آنے والے وقت میں سرکار کی طرف سے یا سیاسی رہنماؤں کی جانب سے کوئی اقدامات کیے جاتے ہیں ای ٹی بی بھارت کے لیے دہلی سے محمد راہیم